موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم تو میرے چینل اونلائن ریمیڈیز آج کی میری ویڈیو بہت زبردت ہے اس میں میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں خسرے کے بارے میں خسرے کا یعنی کے علاج میں آپ کو بتا رہی ہوں ہر عمر کے لوگوں کے لیے یہ بہت زبردست ہے اور گھریلو اور آسان علاج ہے خسرہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک انسان سے دوسری انسان میں بہت جلد منتقل ہو جاتی ہے جیسے کہ خسرے والے لوگوں کے کھانسنے سے چھیکنے سے یہ بہت ہی چھوٹے اور آلودہ کترے ہوتے ہیں جو پھیل کر اردگرد کی ایشیا پر گر جاتے ہیں جسے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں یہ وائرس سردیوں کے آخر میں یا پھر بہار کے موسم میں آتا ہے خسرے کی علامت بخار کے ساتھ ساتھ شروع ہوتی ہے اور یہ خسرہ چہرے سے شروع ہو کر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اس سے خانسی ناک اور آنکھوں میں پانی بینا شروع ہو جاتا ہے اور تیز بخار ہوتا ہے اور یہ اثر چار سے پانچ دن یا پھر اکثر بچوں میں زیادہ دن رہتا ہے نسخے کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبائیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میری ہر نئے آنے والی لیٹس ویڈیو آپ کو باس آنے ملتی رہے گی تو چلتے ہیں اپنے نسخے کی جانب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے لسن کے پانچ سے ساتھ جوہے لینے ہیں اور ان کو آپ نے مریض کی بستر بر یا پھر اس کے تکیہ کی نیچے آپ نے رکھ دینا ہے لسن کی خوشبو سے خسرہ ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نیم کے آپ نے تین پتے لینے ہیں اور ان پتوں میں آپ نے دو ہنگ ہنگ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گی دو ہنگ کے ٹکڑے ڈال کر آپ نے اسے کسی کپڑے میں لپیٹ کر اس کو آپ نے بند کر لینا ہے اور یہ تعویز کی طرح آپ نے بنا کر مریض کے گلے میں انشاءاللہ اس سے مریض دو سے تین دن کی اندر اندر ٹھیک ہو جائے گا اور سب سے بڑی با یہ ہے کہ اس کی خوشبو سے گھر کے دوسرے افراد متاثر نہیں ہوں گے اور خسرہ ختم ہو جائے گا شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے سب دوستوں سے شیئر کریں اور ساتھ ہمارے چینل اون لائن ریمیڈیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا موسیقی